انفو فور پیشنٹ بچہ جو ہے وہ معظور ہو جائے گا اس کے لئے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہماری باڈی کا جو سارا وزن ہے وہ تو ہپ جائنٹ پہ آتا ہے اور وہاں سے نیچے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے تو جب ہپ جائنٹ ہی نہیں ہوگا ہپ جائنٹ کا مسئلہ ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا تو وہ پھر پرمنٹ معظور ہو جائے گا اس کے لئے فیوچر میں چلنا مشکل ہو جائے گا جب وہ چلے گا تو لیمپنگ آئے گی اور دوسرا اس کو پین ہوگی بچہ چلتا نہیں ہے تو اس وقت اور سائن سمٹم ہوتے ہیں اور جب یہ بچے چلتے ہیں تو اس وقت اور سائن سمٹم ہوتے ہیں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ والدہ کہتی ہے کہ مجھے جو انا وہ پیمپر لگاتے ہوئے مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو ابڈکشن ہے وہ لیمیٹیڈ ہو جاتی ہے لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس کی ٹانگ چھوٹی ہو جاتی تو جب وہ چلتا ہے تو ان کی لیمپنگ ہوتی ہے بچے یوجلی ہمارے پاس آتے ہیں وہ واکنگ ایج میں آتے ہیں اور وہ پتہ ان کو والدین کو اس وقت چلتا ہے جب وہ لیمپ کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ لیمپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ان کا ایکس رے کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو تو ڈی ڈی اچھ ہے لیکن اگر ہم یہ اگاہی دیں کمیونٹی میں کہ جس کا پہلا بچہ ہے اور فیمیل بچہ ہے اور ان کے خاندان میں بھی کسی کو ایسا مسئلہ ہوا ہے اور اس کا بچہ بھی ٹیڑا تھا بریج پریزنٹیشن تھی یا اس کو پانی کی کمی ہو گئی تھی پریگننسی کے دوران تو اسے چاہیے کہ وہ پیڈیٹک آرٹوپیڈک سرجن کو پدائش کے بعد اپنے بچے کو ایک دفعہ ضرور چیک کروائے تاکہ اس کی سکریننگ ہو جائے پاس اس طرح کے آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں سکریننگ کے لیے جس کو آٹولانی اور بارلو ٹیسٹ کہتے ہیں تو اس سے ہم اسیس کر لیتے ہیں اور اگر وہ ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائیں تو پھر ہم ان کا الٹرسونٹ کر لیتے ہیں الٹرسونٹ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کو ڈی ڈی ایچ ہے اگر بچہ ارلی ڈائیگنوز ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی آسان ہے اور وہ پھر اس کو ہم ایک پاولک ہارنیس اس کو کہتے ہیں وہ اس کو پینا دیتے ہیں ڈیڑھ دو مینے تین مہینے میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر بچہ جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوا لیٹ تو پھر اس کا میڈیسن سے کوئی علاج نہیں اس کی سجری ہی کرنا پڑتی ہے اور اگر ارلی سٹیجز پہ آ گئے اگر ارلی سٹیجز پہ بھی آئے تو پھر بھی میڈیسن نہیں ہے اس میں یہ کہ ہم وہ ایک پیٹی اس کو کہتے ہیں پاولک ہارنیس وہ ہم پہنا دیتے ہیں تو وہ ہیڈ کو اپنی پوزیشن میں رکھتا ہے اس میں ہوتا یہ کہ ہیڈ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا تو ہیڈ کو اپنی جگہ پہ لاکر ہم اس کو پھر کوئی پیٹی وغیرہ پہنا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ پہ رہے تو جب وہ سٹیبل ہو جاتا ہے اپنی جگہ پہ رہتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ نکلتا نہیں ہے اگر پہلا بچہ ہے اور فیمیل بچہ ہے اور اس کو پرگننسی کے دوران پانی کی کمی ہوئی ہے یا اس کا بچہ ٹیڑا تھا آپریشن سے ہوا یا ان کی فیملی میں کسی کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئے اور آ کر چیک کروا ہے تو وہ ڈائیگنوز ہو جائے گا اور سر اس کا علاج کس حد تک سکسیس فل ہے اس کا علاج اگر جو ایکسپرٹ ہینڈ ہے تو اس کا علاج 100% سکسیس ریٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے جو جوڑ نکلا ہوا ہے اس کو اپنی جگہ پر بٹھانا ہوتا ہے جگہ پر بٹھانے کے بعد پیرنٹس کو سمجھا دیتے ہیں جب علاج مکمل ہو جاتا ہے جیسے کوئی بڑا بچہ آ جائے تو ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں آپریشن کے بعد ہم اس کو ایک پلاسٹر لگا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہپس پیکا وہ دو ڈھائی مینے لگا رہتا ہے دو ڈھائی مینے کے بعد جب ہم اس کو اتارتے ہیں تو پھر ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں اس کی فیزیو تھراپی کریں اگر وہ صحیح فیزیو تھراپی کریں تو پیشن بلکل نامل ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس کو کوئی ایشو ہی نہیں تھا